سات لطائف سات لطائفہ اگر ایک قدم ہوا تو کتنے قدم ہوئے سات قدم ہوئے اب یہ سات قدم یہ پہنچنے کے ہیں پھر اگلی جو ہے سیر وہ ذات اسماع صفات شیونات ان میں ہوتی ہے یہ اس سے پہلے کے اسباق ہیں تو سات قدم ہیں اچھا اس سات قدم پر حضرت امام ربانی مجدل افتانی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے تو مکتوبات مجدل افتانی دفتر اول مکتوب ففٹی ایٹ میرے مخدوم یہ راستہ جس کے تیہ کرنے کے ہم درپیہ ہیں انسان کے سات لطیفوں کی تعداد کے مطابق کل سات قدم ہے جن میں سے دو قدم عالم خلق میں ہیں اور باقی پانچ عالم عمر میں ہیں ان سات قدموں میں سے ہر ایک قدم میں دس ہزار پردے پھاڑنے پڑتے ہیں ہر لطیفے کا سبق جو کیا جاتا ہے تو دس ہزار پردے پھٹتے ہیں اور قرب ملتا ہے یوں سمجھیں کہ دلہن کے اوپر ستر ہزار پردے پڑے ہوئے تھے چہرہ دیکھنا ہے کسی نے تو بھئی ایک ایک کر کے پردہ ہٹانا پڑے گا تو ستر ہزار پردے ہٹانے پڑیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ سات قدم میں ہر قدم پر دس ہزار پردے پھٹتے ہیں اور جب سات میں میں بھی فنا ہو جاتی ہے تو ستر ہزار پردے پھٹ گئے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ خواہ وہ پردے نورانی ہوں یا ذلمانی حدیث مبارکہ ہے اِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِّن نُورٍ وَظُلْمًا اب دیکھو ہمارے مشایخ نے حدیث سے اس کی سند پیش کی نا یہ بہکی کی روایت ہے اور مشکات شریف میں میں شاید ہے اِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِّن نُورٍ وَظُلْمًا کہ اللہ اور اس کو حضرت قاضی سناولہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی لکھا ہے مشکات شریف میں ہے حدیث قدسی حضرت جبنی الاسلام کے قول سے مشکات شریف میں مروی ہے علامہ ابن حجر مکی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام سیوتی نے اس کو ایک طویل حدیث میں بیان کیا ہے اب بتائیے کہ محدثین فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور انہوں نے اس کو بیان بھی کیا ہے تو حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ ستر ہزار پردے ہیں نور کے یا ظلمت کے ان کو پھارنا پڑتا ہے اب وہ ستر ہزار پردوں کو ہم ویسے تو نہیں سمجھ سکتے اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشایق کو کہ جنہوں نے حقیقت کو سمجھنا کتنا آسان کر دیا وہ فرماتے ہیں کہ ایک لطیفہ کرو گے تو دس ہزار پردے فٹیں گے سات لطائف پر فنا نصیب ہو جائے گی تو یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے تجلی ذات نصیب ہونا شروع ہو جائے گی